ختم نبوت کی جو پرفیکٹ ایکسپلینیشن نبی الاسلام نے خود کر دی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم يبقى من النبوت الا المبشرات نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب ہے یعنی نبی الاسلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہیں خواب کوئی کشف نہیں کوئی الہام نہیں ورنہ نبی الاسلام کیٹاگوریکل ڈنائے تو نہ کرتے اور یہ وہ بات ہے جس میں میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں اتنے پورشن میں کوئی شک نہیں اس میں یہ بات ان کی بالکل درست ہے حتیٰ کہ اس امت میں جس شخصیت کی بنیاد کے اوپر یہ پورے کا پورا سسٹم کشف اور الہام کا کھڑا کیا گیا ایک روایت جو دلائل النبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں موجود ہے مشکات المصابی کی تیسری جلد میں آپ کو کرامات والے چپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا عمر نے اپنے ایک فوجی جرنیل کو آواز دی تھی یا ساریت الجبل تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف سے چھ سو کلومیٹر دور سیدنا عمر کو اللہ تعالی نے وہ دکھا دیا اور ان کی آواز وہاں تک پہنچی اس نے سن بھی لی جس میں انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جہاں سے دشمن آ رہے ہیں تو وہ ایک شکست جو ہے وہ فتح میں بدل گئی تو یہ روایت ہی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے محمد بن اجلان راوی اس میں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور دوسری سند تو ویسے ہی منکتے ہیں مرسل ہیں یہ دونوں اسناد کے اوپر شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی نے مکمل بحث کی ہوئی ہے ان کے مقالات چھپے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج وہ میرا ٹوپک نہیں ہے برحل اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا اور اپنے بزرگوں کا کشف ثابت کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی جو دور کی کتاب میں ہے جو مین سٹریم کی کتاب ہے وہ تو ہے صحیح بہاری اس کا آپ کتاب و شہداد چپٹر کھولیں اس میں سیدونا عمر کا اپنا قول ہے جب حضرت عمر اپنے آپ کو خود کلیریفائی کر دیں تو کوئی ان کے حق میں کشف الہام کیوں ثابت کرے گا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سکس بی کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آلموس ڈیڑ گھنٹے کی گفتگو ہے اور اس کا سکس اے مسئلہ جو پاڑ تھا پہلے والا وہ علم الغیب سے متعلق تھا تو کتاب و شہداد چپٹر میں صحیح بخاری میں مجود ہے سیدونا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا چونکہ غیبی خبر کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے سورہ عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کلام کرے اور اسے اپنے غائب کے اوپر مطلع کرے یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی انسان کو اپنے غائب کے اوپر انسین چیزوں کے اوپر مطلع کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آن ان کی غائبی خبروں کے اوپر علم الغائب کا تعلق صرف اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے اور نبی علیہ السلام اس کو امت تک پہنچاتے ہیں غیر نبی کے لئے علم الغائب نہیں ہے تو سیدنا عمر صحیح بخاری میں خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے میں بتا دیتا تھا تو ہم کسی کے باطن کے معاملات کے اوپر بھی فیصلہ اس وقت کرتے تھے کیونکہ اللہ بتا دیتا تھا اب نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں اب ہم لوگوں کے ظاہری عمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے ہم کسی کا یہ لیم ایکسکیوز قبول نہیں کریں گے کہ میری تو نیت ہی یہ نہیں تھی جو اس نے ظاہری عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اسے سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کی اندر کی نیت کیا ہے ہاں رسول اللہ جب موجود تھے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا اپنے نبی کے ذریعے کہ یار یہ بات یوں نہیں یوں تھی تو ہم بینیفٹ کسی کو دے سکتے تھے کہ یار اس کی نیت یوں نہیں تھی اب رسول اللہ کے بعد یہ ہے معاملہ بہن تو سیدنا عمر سی بخاری میں تو خود ان کا قول موجود ہے کہ رسول اللہ کے بعد تو ہم لوگوں کے زیری عمال کے پر فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کے باطن کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ باطن میں کیا ہے اور ان کے بارے میں یا ساریت الجبل والی روایت کو کوٹ کرنا اور اس کے اوپر پورے معاملات اور پھر وہ لے کے آنا جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے ایک لفظ ہے محدث زیر سے محدث حدیث روایت کرنے والا محدث یہ یعنی پیسف کا ورڈ ہے جس کے دل میں بات ڈالی جائے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بار ڈالی گی وہ پیغمبر نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ تو جبریل علیہ السلام نے آ کے ڈریکٹ گفتگو کی حالانکہ وہ پیغمبر نہیں تھی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ محدث بھی ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا تھا میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا بعض اس کا تجمہ کرتے ہیں کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے اور پھر لاکہ یا ساریت الجبل پیش کر دیتے ہیں دلائل و نبوہ سے بھئی بخاری میں حضرت عمر کا قول میں نے آپ کو پیش کر دیا وہ تو اپنے بھی محدث ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ میں بھی نہیں ہوں یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے صحیح زندت کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر ہو گئے ہیں ایک فضیلت کے لیے اور اس سے ہو سکتا ہے ایون محال چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھانے کے لیے بات کریں جسنا کہ سورہ اززخرف میں آئے قل انکانا للرحمنی ولدن فانا اول العابدین اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس سے پوجھ رہا ہوتا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لم یلد ولم یولد ختم ہو گیا بات سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک کول ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں اور آدھی بات وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن ابی اوفا نے روایت کی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے تو عبداللہ ابن ابی اوفا جن کی کافی زیادہ عمر ہوئی تھی وہ ایٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو صحیح بخاری میں لفاظ ہے ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں ہاں میں نے اسے دیکھا ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے اب قادیانی اس جملے کو اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے بھئی یہ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہیں قرآن سے اور اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں وہ ان کی موت ہے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس لیے ان کا بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا ختم نبوت یہ وجہ تھی چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا ورنہ پروٹوکول کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا ہے جس طرح اگلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے اب اگلی بات تو خاتم النبیین کی جو قوالٹی ہے وہ ثابت کر رہے ہیں ابن ابی اوفا یعنی سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی موت کو وہ اس سے لیٹ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی تک پہنچ نہیں دیا اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر فورٹی میں ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے یہ ترجمہ بھی درست ہے اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں یہ ترجمہ بھی درست ہے تو اس میں کیا الفاظ ہے تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں یعنی ان کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا بلکہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تاکہ نبی الاسلام کی ختم نبوت والا معاملہ بلکل کلیریفائی رہے قرآن میں خاتم کا لفظ ہے یعنی سیل آف دا پروفیٹ اور مور ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے چاہے اسے بند کرنے کے لیے لگائی جائے یا لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ اس سے مراد ہی ہوتا ہے اس کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی یہ جرم ہوگا یہ جو غلامت کا دیانی دجال نے مطلب لیا وہ تو فٹن ہی نہیں بیٹھتا یہ آیت تک امت میں کسی نے یہ مطلب نہیں لیا اس نے جا کے کان یہاں سے بھی نہیں پکڑا کچھ اور ہی جا کے چیز پکڑ لیے اور پھر احادیث تو اس پہ گواں ہے آج میرا ٹاپک نہیں یوٹیوب پہ میرے دو کلیپ ہیں جو قادیانیوں کی اصلاح کا سبب بنے اور مسلمانوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے جو قادیانیوں کو بھی برا لگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی برے لگتے ہیں وہ کلیپ نمبر وان ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح اور نمبر ٹو ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے اس میں میں نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے بزرگ بابوں کی غلط کتابوں اور عبارات کی وجہ سے اپنے باطل عقائد کے اوپر محکم ہے تو وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج میرا ٹاپک نہیں ہے اور بعد لو کہیں گے کہ اگر یہ فضیلت اگلی امتوں کو حاصل تھی تو اس امت سے کیسے چھن گئی اس لیے چھن گئی کہ اس امت کو بڑی وزیلت ملی ختم نبوت کی ختم نبوت کا تقاضہ تھا کہ کشف الہام ختم ہو جاتا تاکہ کوئی غلامت قادیانی دجال جیسا بندہ نقب ڈالنے کی کوشش نہ کرتا اور توحید کے کامل ہونے کا تقاضہ تھا کہ اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا ہماری امت میں وہ بھی عرام ہو گیا غیر اللہ کے لیے جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا اگلی امتوں میں جائز تھا تو یہ میرا گولڈن کورٹ ہے گولڈن کورٹ اس لیے نہیں کہ آپ میری تعریف کریں یہ میں اس کا لطف لیتا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ بات کھولی کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اس امت میں توحید کامل ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اسی طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہے کہ کشف الہام سب کچھ ختم اب رہ کے خواب تو خواب صرف اس وقت مانے جاتے ہیں جب اپنے فرقے کا بندہ دیکھیں دوسرے کا نہیں مانا جاتا خوابوں کی دنیا ایک لہدہ سے ٹاپک ہے اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں خواب بہاری مسلم حدیث ہے خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ اللہ کا خواب ہے وہاں شیطان کا ہے یا نفس کا ہے رہا نبی الاسلام کا خواب میں دیکھنے کا معاملہ تو ایک بہت سنسٹیو ایشو ہے اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن کی ہے آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں خواب میں دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی کی ویڈیو بھی اتنی لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی جتنی میرے وہ والی ویڈیو دیکھی ہے میں نے پوری ڈاکٹرن کلیر کی ہے میں نے اہل حدیث کے چند سخت مزائل لوگوں کا بھی رد کیا جو کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کے بعد کو حضور کو دیکھ نہیں سکتا اور دوسری طرف صوفیاء کے ماننے والے بریلوی دیوبندی ان کا بھی رد کیا کہ آپ نے بھی تماشا بنایا ہوا ہے یہ سلف کے ہاں اس طریقے سے نہیں تھا کہ کوئی بھی خواب بیان کرے تو اس کے خواب کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا یہ بہت سنسٹیو ایشو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا امان جڑا ہوئا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے